چار دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے دکانوں کے بعد اب کئی محلوں میں لوگوں کے گھروں میں برسات کا پانی بھر گیا ہے گوپلا پور و خونی پور کے علاقوں میں سیکڑوں گھروں میں پانی بھر گیا ہے کئی جگہ نگر نگم نے پمپنگ سیٹ لگا کر پانی نکالنا شروع کر دیا ہے جیڈیے کی کالونیوں میں سڑکوں پر گھٹنوں تک پانی لگا ہے مجبوری میں لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں تارہ منڈل جیڈیے کی کالونیوں اور آس پاس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جیڈیے نے جل نکاسی کی ویوستہ نہیں کی اور لوگوں کو بسا دیا لگاتار بارش کے کارل بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا ہے زہریلے جیو جنتیوں کا بھے بنا ہوا ہے اس سمبند میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے افتحانی نیوازیوں عطیق الرحمان سودیر گمار اروند کمار جادو ابھی شیخ شاہی نے بتایا اے اتیقر رحمان نام ہے میرا ہم سندیکٹ بین کے امپلای ہیں سامنے آپ دیکھیں رہے کہ بین کے آگے پانی کتنا لگا ہوا آنے جانے میں بہت سی دکھتیں ہو رہی ہیں اور اس جل جمعہ کی وجہ سے آج تین چار دنوں سے لگا ہوا کوئی بھی کارلوائی نے ابھی تک پانی نکالا نہیں گئے باہر سبھی لوگوں کو کافی پرشانیاں ہو رہی ہیں کالونی میں سبھی لوگوں کے مگانوں میں لگا پانی ہی گوش چکے ہیں سودیر جیزیز لگتار بارش کے جل جمعہ لگا ہوا ہے بہت ساری پرشانیاں ہو رہی ہیں جیسے کہ گھر کے چاروں طرف پانی لگ گیا ہے مطلب گھر کے آس پاس چاروں طرف پانی ہے یعنی پانی محل کر آپ کو مارکیٹنگ کرنا ہے جو بچے ہیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ پانی محل کر جا رہے ہیں ہم اپنی فورویلر یا دوپہیا گاڑی لے کر وہ پانی میں نہیں جا سکتے ہیں اتنی دکت ہو رہی ہے کہ گھر میں لوگ رہ رہے ہیں اور کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جب جب بارش ہوتی ہے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ پانی بھر جاتا ہے جن کی جیمداریاں ہیں وہ ان پر مطلب کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں کوئی مطلب ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ اس کو سودھارا جا سکے یہ کافی مطلب پچھلے ورسوں سے مطلب سمسیاں بنی ہوئی ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا وہ یہاں پہ سمسیاں کو دیکھیں اور یہاں کی سمسیاں کو دور کرنے کا پریاس کریں تاکہ یہاں کی جنتا جو ہے کسل پروک اپنے بچوں کو سکول بھیج سکے وہ مارکیٹنگ کر سکے اور اپنی جو بھی سوبگائیں اس کو لاب لے سکے تو برسات کی وجہ سے کافی دکتیں ہو رہی ہیں اور پرساسن اس پر دھیان دیں ہم لوگ تو یہاں کجاکپور محلہ ہے وہاں کے واسی ہم لوگ کجاکپور میں نہ تو پیجل کی بیوستہ ہے اور جو پیجل اندر سے ہم لوگ لیتے ہیں وہ بھی آرسینک پراباوی تیریہ ہے اور یہ لو لینڈ کی جمیر ہے آرسینک پراباوی تیریہ ہے اس میں جو ہے پانی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے جمع ہونے کے ناتے ہم لوگ بار کے طرح سے جیوانے اپن کرنا ہے روز مارکیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے سبجی کی بیوستہ نہیں ہو پا رہی ہے بچے بھی دیالے نہیں جا پا رہے ہیں تمام سمجھیاں سے جوج رہے ہیں کوئی کسی کا حال لینے تک نہیں پہنچ رہا ہے ہم لوگ اتنا پہنچت ہیں کہ کمرے کو یہ دکھا سکیں تو دکھا سکتے ہیں کہ ہم لوگ سوج نکال کے اس میں سوج نکال کے آ رہے ہیں سوج نکال کے جل جمعہ جو بیوستہ ہو رہی ہے اس کا مول روپ سے جب تک نشتاران نہیں ہوگا سمادان سمادان نہیں ہوگا تب تک یہ نیدان نہیں ہونے والا ہے اور یہاں کا جل جو بھی پرساسن ہے اس پہ عمل کرے ہم یہ آسا کرتے ہیں کہ آپ کے مادیم سے ہم لوگوں کی آواز بھگچہ ورہے کی آواز گجاگپور کی آواز پورے تارا مندل کی آواز پرساسنی کی لوگ ہیں ان کا دھیان آکرشت ہو تاکہ ہم لوگوں کا جو ہے سمجھیا صحیح ہو سکے دنے بات ابھی شیخ شاہی راجونج سمجھیا ہے ہمارے بچے تیوشن نہیں جا پا رہے ہیں ہم کہیں نہیں جا پا رہے ہیں ایک ہماری ماتا جی کی پرچیت ہے وہ اساس تو تھی انہیں اوپٹر لے جانے میں میں اتنیا سمجھیا ہوئی کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو